مرحومی مرحومات مرحوم آغا نوازش علی مرحوم آنوری بیگم بنت نبی بخش مرحوم اقبال حسین وللطاف حسین افضال حسین ابن الطاف حسین نویدہ اجاز بنت اجاز حسین سید انصار حسین زیدی ابن سید اشتیاق حسین زیدی سید علی حدر زیدی سید سبت جعفر زیدی ابن سید احمد میا زیدی مرحوم قبلہ اللہ مرشد ترابی صاحب اور تمام مرحومی مرحومات جو عدا سب کو شامل کر کے سور فاتح کی تلاوت کر دیجئے اپنے مرحومین و مرحومات کو بھی شامل کر دیجئے بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 الر خرابی خدا نفاس دیں ایک درود پڑھئیے محمد آلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذید جعل الحمد مفتا حل لکره وصببا للمزید من فضلہ ودلیل علا علائه وعظمته الصلاة والسلام علی عبدہی وعمید وحیہی وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلا اہل بیتی الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجیسا وطاہرہم تطہیرہ اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 ان کی نفسوں میں ان کی جانوں میں ان کے وجود میں حتی يتبید لهم انہو الحق یہاں تک کہ ان کے لئے یہ روشن ہو جائے گا کہ پروردگار ہی حق ہے حبیب کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہی ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے دوسرا مانا مفسرین یہ کیا کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر جگہ اپنے وجود کی نشانیاں بکھیر رہا ہے ہر جگہ اس کا وجود نظر آ رہا ہے یہ آیہ کریمہ سورہ فصلت کی ترپنویں آیات آپ کے سامنے میں نے پیش کی نشانیاں پروردگار اپنے وجود کی دیکھلا رہا ہے جو دسترخان پروردگار عالم نے اس کائنات کا بچھایا جو کرش میں بچھائے جو کہکشائیں سجائیں عالم وجود کو مختلف رنگوں سے مزین کیا وجودات کے مختلف مراحل کو ہم سب کے سامنے رکھا ان سب چیزوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ ذات پروردگار تک بشریت پہنچ جائیں اور انسان پروردگار عالم کی اس طرح سے عبادت کریں کہ جیسے وہ چاہتا ہے اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے زیل میں گفتگو کو شروع کروں ہم ایام محرم میں ہیں شہادت سید شہدہ کے بعد پہلا اشار گزر چکا ہے اور انہوں جوان اپنے سننے والوں کے لئے انہوں جوان دوستوں کے لئے کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن کا ذکر کرنا کمی ضروری ہوتا ہے اور کبھی اتنا ضروری نہیں ہوتا جو حالات کے مطابق جیسے حالات کے تقاضے ہوتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ سلسلہ پیش کیسے آیا سید شہدہ کی شہادت ہوئی کیسے ایک بات یہ ہے کہ صاحب بیعت کا مطالبہ کیا گیا سید شہدہ نے انکار کیا واقعہ کربلہ تشکیل دیا گیا اور اس کے بعد صبح آشور سے شہادتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا اسر آشور سید شہدہ کی شہادت پر ختم ہوا اور اہل بیعت کی خواتین اور اہل بیعت کے بچے کچھ لوگوں کو قیدی بدل کر کوفہ اور کوفہ سے شام لے جائے گیا ایک تفسیر واقعہ کربلہ کی یہ ہے دوسری تفسیر واقعہ کربلہ کی خود یزید کی زبانی سنی ہے کہ یزید کس منصوبے کے تحت کربلہ کے واقعے کی تفسیر کر رہا ہے اشعار یزید کے تاریخ میں موجود ہے یہ میں اپنے نوجوان سننے والوں کے لیے اس بات کو پیش کر رہا ہوں کہ عجیب اشعار ہیں یزید کے ایک درود بھیجئے محمد آل محمد کو کہ سنسلہ کہاں کہا ہے دعا ندبہ میں جس چیز کی جانبی اشارہ کیا گیا کہ مولا کائنات نے عرب کے بڑے بڑے کفار قریش کے بڑے بڑے سورباؤں کو زمین چٹوا دی پچھار دیا فَعَوْدَا قُلُوبَهُمْ اَحْقَادًا بَدْرِيَةً وَخِبَرِيَةً وَخِبَرِيَةً وَخُدَيْنِيَةً وَغَيْرَهُنَّ مولا کائنات کے اس کام نے لوگوں کے دلوں میں کینے کو پروان چڑھایا جو علی ابن ابی طالب نے تلواج چلائی اس سے لوگوں کے دلوں میں کینہ پروان چڑھا اور یہ جو کینہ پروان چڑھا اس کینے کا سب سے بارز اور واضح اور روشن مزداق واقعہ کربلا ہے جب یہ قافلہ پہنچا باب جیرون پہ دمشق میں پائتخ پہ تو یزید کا ایک شیر ہے کہ لما بدت تلک الحمول و اشرقت تلک الرؤوس علی شفا جیرونی نعمل غراب فقلت قل او لا تقل لقد اقتزیت من الرسول دیونی جب یہ قافلہ پہنچا اور یہ اماریاں پہنچی اور یہ ناکے پہنچے اور نیزوں پر نصب ہوئے و سر دکھائیں دیئے باب جیرون کے پاس تو یزید اپنے محل کے چھٹ پر بلند مقام پر کھڑا تھا ایک کوئے نے پکارنا شروع کیا یزید نے اس کوئے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو چاہے اپنی آواز نکالے یا نہ نکالے لقد اقتزیت من الرسول دیونی آج کے دن میں نے رسول خدا سے اپنے قرضوں کو چکا لیا تو آپ یہ بس سمجھئے کہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا بیعت کو مسترد کیا گیا بیعت کا ذکر جیسے ہی سید شہدہ کی شہادت ہوئی ہے بیعت کا ذکر کسی امام نے نہیں کیا بیعت کا ذکر بی بی زینب نے اپنے خدموں میں نہیں کیا بیعت کا ذکر سیدہ سجاد نے اپنے خدموں میں نہیں کیا سیدہ سجاد اور بی بی زینب کے چار یا پانچ خدمے کربلا سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر واپس مدینہ تک بہت سے بہت اچھے خدمے کر لیجئے کہیں پر بیعت کا ذکر نہیں ملتا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ بیعت حسین ابن علی کو نہیں کرنی تھی اور نہ مولا نے کی لیکن اصل سلسلہ رسول خدا کا بغس تھا رسول خدا کا کیدہ تھا لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ لشکر یزید میدان کربلا میں حسین سے نباردازمہ نہیں تھا رسول خدا کے ساتھ جن کر رہا تھا تو یہ بات بالکل غلط نہیں ہے کہتا ہے لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَهِدُ کاش جب یہ خافلہ آیا کہنا کاش میرے وہ بزرگ زندہ ہوتے جو بدر میں موجود تھے جز الخضرج من وقع الاصل کہ جو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے مسلمان کفار کے بدنوں پر ان کے اجساد پر جسموں پر تلوار کے بار کر رہے کاش وہ آج زندہ ہوتے لَقَانُو اور خوش ہو کر یہ کہتا ہے لَأَحَلْنُ وَسْتَحَلْنُ فَرَحَنُ مجھے بہت خوشحامدیت کہتے ہیں میری بڑی تعریف کرتے ہیں خوشی کی وجہ سے اور یہ کہتے ہیں سُمَّا قَالُو يَا يَزِيدُ لَا تَشَلْ میرے بزرگ بدر میں جو تھے وہ یہ کہتے ہیں یزید تیرے ہاتھ سلامت رہے تُو نے کیا کام کر دکھایا یعنی بزرگوں کی بھی نفسیات بتا رہا ہے اپنے خاندان کی بھی عقابات یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی ہے سُمَّا قَالُو يَا يَزِيدُ لَا تَشَلْ یزید تیرے ہاتھ سلامت رہے اور پھر اگلا مصرہ یہ ہے کہ لَقَدْ قَتَلَّ مِنَا الْقَوْمِ سَعْدَاتِهِمْ ہم نے اپنے دشمنوں کو قتل کیا نہیں دشمنوں کو قتل نہیں کیا ہم نے اپنے دشمنوں میں دشمنوں کے خاندان سے بزرگ مرتبہ ترین لوگوں کو قتل کیا وَعَدَلْنَا بِبَدْرٍ فَعْتَدَلِ بدر کا ہم نے حساب چکایا اور آج بدر کا حساب چک گیا لَا اِبَدْ بَنُوْ حَاشِنْ بِالْمُلْكِ فَلَا خَبَرَ جَعْ وَلَا وَحْيَ نَزَلْ بَنُوْ حَاشِنْ حُکومت حاصل کرنے کے لئے دھونگ را چایا تھا نہ آسمان سے کوئی فرشتہ آیا تھا نہ جبرئیل نازل ہوا تھا لَسْتُ مِنْ خَنْدَفِنْ اِنْ لَمْ أَنْتَقِمْ میں اپنے اجداد کی اولاد نہیں ہوں اگر انتقام نہ لوں مِنْ بَنِي أَحْمَدٍ مَا كَانَ فَعَلْ احمد کی اولاد سے جو احمد نے ہمارے ساتھ کام کیا بھائی اگر تم رسول خدا کے دشمن ہو تو رسول تو دس عجوی کو دنیا سے چلے گا اب یہ اس کا نواسہ ہے حسین نہ بدر میں تھا نہ خندق میں تھا نہ خیبر میں تھا نہ احد میں تھا نہ غلین میں تھا کسی جنگ میں حسین نہیں تھا تو چھوڑ تو زینبِ کمرہ نے نہ بدر میں شرکت کی نہ احد میں شرکت کی ان بچیوں نے یتیموں نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ بغض اور کینے کی گہرائی کو سمجھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو و مئیہ کے اسلام کی حقیقت کو سمجھی ہے رسولِ خدا کو دنیا سے گئے ہوئے پچاس برس ہو چکے ہیں کربلا کے میدان میں تمہارے لشکر کے سامنے جو ہستیاں تھی ان کا ان جنگوں سے کوئی تعلق نہیں ہی ہے ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے لیکن تم ان کو قدل کر کے کہہ رہے ہو کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اس کا مطلب ہے تم جانتے ہو کہ مصطفیٰ کا حقیقی وارث کون ہے تم دوسرے خاندانوں کی طرف کیوں نہیں گئے تم ان لوگوں کی طرف کیوں نہیں گئے جو تخبر بیٹھے ہوئے تھے تم بھی جانتے ہو کہ ظاہری لحاظ سے دنیا کے سامنے کوئی بھی تخبر بیٹھے تخبر بیٹھنے والا مصطفیٰ کا وارث نہیں ہے جو صفات مصطفیٰ کو لے کر جی رہا ہے وہ مصطفیٰ کا وارث ہے لہٰذا انتظر بھی اسی سے نمبر لہٰذا سمجھئے اس بات کو وہ اچھی طرح سے سمجھئے کہ واقعہ کربلہ تسلسل ہے بدر خیبر خندق اوہدر حدین کا اسی لیے اب یہاں پر مجھے انیس کا بند یاد آگیا ہے تو آپ سننی جائے اچھی بات نہیں کہ میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھوں انیس واقعہ کربلہ کو رب کس سے دے رہے بدر سے دے رہے اوہد سے دے رہے خیبر خندق خودین سے دے رہے کیا فرماتے جب مولا ابباس کو علم دیا حسین ابن علی نے فرماتے تھا زینت سپاہ پہنبر یہی علم انیس میرسا پچاس سال پرانی بات ہے وہ علم نہ جانے کس کے پاس ہو تھا زینت سپاہ پہنبر یہی علم حمزہ جہاد کرتے لے کر یہی علم تھا اس کے خیر حضرت جعفر یہی علم خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم یعنی کربلہ تسلسل جعفر تیار کا کربلہ تسلسل جناب حمزہ کا کربلہ تسلسل علی ابن ابی طالب کا تھا زینت سپاہ پہنبر یہی علم کربلہ تسلسل زینت سپاہ پہنبر کا آپ کربلہ کو سمجھئے نبی کریم کی نگاہ مبارک کیسے گی یہ بات یہاں پر ختم ہوئی لہٰذا میں نے کیا عرض کیا تقریر کے شروع میں کہ پروردگار آلہ نے جتنا بھی یہ کائنات کا کارخانہ سجایا ہے یہ دسترخان اپنی معرفت کا لگایا ہے اس پر مختلف قسم کے جو تعامل کھانے چنے ہیں وہ اس وجہ سے کہ توحید کی غزہ آپ کو فراہم کر سکے آپ کی روح کو پروردگار پرواز دے کر عالم شہود اور وجود اور ظاہر اور غیب سے گزار کر اپنی ذات سے متصل کر سکے سدوری ہم آیاتنا فی الافاقے وفی انفس ہم ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو ان کی جہدوں میں اور کائنات میں ہر طرف یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ واضح ہو جائے کہ پروردگار کی ذات ذات حق ہے پروردگار عالم حق ہے اور دیکھو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ خدا ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے پروردگار ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یہ جو پروردگار عالم شہید ہے یہ کس طرح سے شہید ہے ہم زیانت عمید اللہ میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں دیکھئے پہلے جملے کو میری تقریر کے ابتدائی جملے کے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے یہ سارا سلسلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے لگایا ہے سجایا ہے بچھایا ہے جمعیا ہے اور توحید کس طرح سے ثابت ہو کہ اگر آپ بعض نشانیاں اس کی ایسی ہیں کہ ان نشانیوں تک اگر پہنچ جائیں اب آپ ملہد نہیں رہ سکتے مجبورا موہد بننا پڑے گا اور اگر اس کے باوجود بھی ملہد بن کر آگے بڑھ گئے تو یہ نشانی ایسی ہے کہ قبر میں قیامت میں پل سرات پر تتائیور کتب کے وقت نام عمل دیتے وقت جنت اور جہنمی تحسین کے وقت یہ نشانی آپ کو چھوڑے گی نہیں دامن پکڑ لے گی کہ تم نے وجود خدا کا انکار کیا تو کیسے کیا ہم بیتھے ہم کو نہیں دیکھا یہ نشانی توحید کی چل کیسے رہی ہے زیارت حمید اللہ سلام علیہ کی آمین اللہ حفی عرضی و حجتہو علیہ عبادہ سلام میں آپ پر ہے مولا کائنات آپ خدا کے امین ہیں اللہ کے امین ہیں اللہ کے امانت دار ہیں یعنی کیا مطلب اللہ کے امانت دار ہیں اللہ کے رحم کے اللہ کے غزب کے اللہ کی جنت کے اللہ کی جہنم کے اللہ کے علوم کے پروردگار کی ذات کی معرفت کے جو کن بھی اس کا ہے سب کا سب امانت کے طور پہ علیہ ابن ابی طالب کے پاس رکھایا گیا السلام علیہ کیا امین اللہ فی عرضی و حجتہو عل عبادہ اور اے مولا کائنات آپ خدا کے بندوں پر خدا کی طرف سے خدا کی حجت ہے اشہدو انکا جہتا فی اللہ حق کا جہا دہی گواہی دیتا ہوں میں مولا کائنات کہ آپ نے اس طرح سے جہاد کیا جس طرح سے جہاد کرنے کا حق تھا آپ حضرات یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جہاد کرنے کا حق تھا عمر ابن عبدعوت کو پچھاڑا مرحب و انتر کو قتل کیا دروازہ خیبر اکھیڑا بستر پر سو گئے نبی کے ہجرت کی رات بدر کے کونے سے پانی لینے گئے جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیشہ بہادری کا اظہار کیا جائے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکم خدا ہو گھر کا دروازہ جلے ہاتھ تنوار کے قبضے پڑنا جائے اور کوئی الزام نہ لگا پائے علی ابن عبدعوت پر کہ علی کتنے بزدل تھے علی ابن عبدعوت کا جہاد یہ نہیں ہے کہ جہاں دشمن سامنے آیا تلوار سوت لی تیغ کو نیرم سے نکال دیا ہاتھ تلوار کے قبضے پر چلا گیا بہادری علی کی یہ ہے کہ اگر جن میں دشمن کی تلوار ٹوک جائے اور دشمن تلوار مانگے علی دہتے ہو جائے تلوار اس کو دے دے یہ ہے جہاد علی ابن عبدعوت یعنی پروردگار جہاد علی ابن عبدعوت یہ ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا پروردگار علی کو مرنے سے اور جینے سے کیا سا رکا علی خوف کے عالم میں تیرے ساتھ نہیں جی رہا علی عشق کے مرہ لے پڑے تیرے ساتھ عاشق کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جان جائے یا بچے عزت جائے یا بچے مال برباد ہو یا بچے عاشق معشوق کی جنبش عبرو تو مطابق چلتا ہے یہ ذات علی ابن عبدعوت حجت خدا ہے ذات علی ابن عبدعوت کیا ہے سنوریم آیاتنا فلافاق وانفو سہم اگر میں ملحد ہو جاؤں خدا کے وجود کو ٹھکرا دوں تو قیامت میں علی ابن عبدعوت میرا دامن پکڑیں گے کیا میری ذات تیرے سامنے نہیں تھی یا علی اے مولا اے علی ابن عبدعوت طالب ہم خدا کو دیکھ نہیں پائے ہم خدا کو سمجھ نہیں پائے تو جواب آئے گا وہاں سے یا سوال آئے گا یا اعتراض آئے گا ٹھیک ہے تو خدا کو دیکھ نہیں پایا کیا تیرے سامنے میری تاریخ بھی نہیں تھی تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس مقام پر تھا روگ ٹوگ کوئی نہیں تھی فاقوں کے ساتھ زندگی بسر کی تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے بچوں کی تربیت کیسے کی کوئی شخص تو دنیا پرست ہو کیا اس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتا ہے اپنے خاندان کی تربیت اس طرح سے کر سکتا ہے کیا تُو نے میرے بچوں کی زندگی کے حالات کو نہیں پڑا کہ کبھی بھی حکومت کی چالبازیوں میں تخت کے حصول کے لیے جنگ نہیں کی جب گنگا بہ رہی تھی تو بہتی گنگا میں سے کبھی ہاتھ دھونے کی کوشش نہیں کی خاندان وہ تھا کہ ایک مورا لگاتے چھٹے امام کہ میں آل محمد سے ہوں حکومت کا قیام چاہتا ہوں لاکھ نیڑ لاکھ دو لاکھ آدمی آ جاتے منو عباس نے جو کام کیا چھٹے امام انجام دے سکتے تھے لیکن حکم خدا نہیں ہے کیا تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میری اولاد ہمیشہ حکم خدا کے مطابق چلتی رہی کوئی تو ذات تھی جس کی وجہ سے ہمارے خاندان نے اپنے آپ کو برباد کر لیا کہ اس ذات کو تم کو دکھا سکیں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے زیارت حمید اللہ پر دوبارہ آئیے اشہد و انہ کا اے مولا کائنات میں گواہی دیتا ہوں کہ جاہتا فی اللہ ہے حق کا جہاد ہی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کے رستے میں اس طرح سے جہاد کیا کہ جس طرح سے جہاد کرنے کا حق تھا اتبعت سند نبیہی وعملتا بکتابہی خدا کی کتاب کے مطابق عمل کیا اور نبی کی سنت کی پہروی کی پروردگار نے پھر اس کے بعد آپ کو اپنی جانب بلا لیا اور پھر مولا کائنات پروردگار نے آپ کو جب اپنے پاس بلایا تو آپ کے دشمنوں پر حجت کو پورا کیا اگرچہ آپ اپنی زندگی میں ہی تمام حجتوں کو پورا کر چکے تھے اب جا کر پڑھئے مطالعہ کیجے علی بن ابی طالب کی زندگی کا کہ کس طرح سے علی بن ابی طالب نے حجت کو پورا کیا کس طرح سے علی بن ابی طالب نے اپنی ذات کی اور خدا کی حقانیت کو مکمل طریقے سے اس کی تصویر دکھائے کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں یہ بات شاید بزرگ میرے سن چکے ہو مختلف علماء سے اور اس بات کو لکھا ہے شہرانیں عرب شہرانیں فارسی شہرانیں اردو شہرانیں احادیث میں ہیں یہ بات اور بڑی عجیب بات ہے وہ یہ کہ مولا کائنات کی ذات جس طرح سے خدا اگر رحیم و کریم ہے تو قہار اور جببار بھی ہے اگر منتقم ہے تو ستار بھی ہے اگر عذاب دے گا تو معاف کرنے والا بھی ہے اگر جہنم کے شلوں کو بھڑکایا تو جنت کی بہتی نہروں کو بھی خلق کیا اگر تپتے ہوئے سہراؤں کو خلق کیا تو خلق ٹھنڈے گلزاروں کو چمنستانوں کو باغوں کو خلق کیا چنجلاتی دھوپ اسی کی مخلوق ہے اور باد بہاری بھی اسی کی پیدا کردہ ہے جس طرح سے مزاج الہی میں متعزاد چیزیں جمع ہیں اسی طرح سے ذات علی ابن ابی تازم میں متعزاد صفات چیزیں جمع ہیں جو اگر خدا سمجھ میں نہ آئے یہ خدا جو رحیم و کریم ہیں یہ عذاب کیسے کرے گا اگر عذاب دے گا تو رحیم و کریم کیسے ہیں بھئی اس کے بندے کو دیکھ لو اس کا یہ بندہ علی مرتضی ہے زندگی بھر یہودی کے باغ میں پانی دیتا ہے پانی کیسے دیتا تھا ڈول کو پھیکتا تھا رستی سے ڈول کو کھیشتا تھا ڈول اٹھاتا تھا خجور کے درق کی جڑ میں ڈالتا تھا پھر جاتا تھا پھر ڈول یہ ہوتا ہے بجلی کی موٹر تو تھی نہیں یا رٹ تو تھا نہیں جو ہماری یہ ہوتا ہے کہ جس کو بیل چلا ہے کونے سے پانی نکالا جاتا تھا اور بھی ڈالا جاتا تھا خجور کے باغ میں پچاس سو تیس چالیس درخت ہوتے تھے اگر خجور کے باغ پھیلا ہوا اگر ہے تو دو چار پانچ گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو خجور کے ایک باغ کو سہراب کرنے میں جب آپ رستی کونے میں ڈالیں گے تو آپ کے ہاتھوں پر گٹے پڑ جائیں گے اور آپ کو سخت کام کرنے کی عادت ہو جائے گی سمجھ میں آگئی بات تلوار چلائی تلوار بھی چلا سکتا ہے جو کسان ہے جو کھیتی باری کرتا ہے جس کے ہاتھوں میں گٹے پڑیں وہ تلوار بھی چلا سکتا ہے لیکن جب ہاتھ سخت ہو جائے رسی کھیج کھیج کر ڈال کی پھر وہ خوبصورت لکھائی لطیف و ذریف قلم کو پکڑ کے انجام نہیں دے سکتا خطات جتنے بھی ہیں آپ ان سے کبھی مسافعہ کیجئے جا کر انتہائی روئی کے گالوں کی طرح نرم ہاتھ ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا اے علیہ مرتضی اگر یہ تلوار جو تلوار کو اتنی طاقت سے چلا رہا ہے یہ ہاتھ کے جو دروازہ خیبر اکھیڑ رہا ہے جو کی روٹی اس سے ٹوٹ نہیں رہی ہے اور لطیف ترین قلم کو لکھ کر خوبصورت ترین لکھائی لکھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد بیت المال کے کاتب کو ہدایات بھی دے رہا ہے کہ دوات کو اس طرح سے رکھو قلم اس طرح سے چھیلو نوک اس طرح سے بناو سطروں میں فاصلہ اس طرح سے رکھو خوب توجہ کیجئے گا یہ علی جو کاغذ پر لکھے گئے خطوط اور مراسلوں کے بارے میں ہدایات انجام دے رہا ہے کہ سطروں کا فاصلہ اس طرح سے ہو قلم کی نوک اس طرح سے ہو یہی علی جب اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو صفیم کی لشکر کی جانب روانہ کر رہا ہے تو وہاں پر بھی ہدایات ایسی ہیں کہ لگتا ہے کہ اس شخص کو سوائے جنگ کے کچھ نہیں ہوتا اور جب کاتب کو ہدایات دے رہا ہے تو لگتا ہے کتابت کے علاوہ کچھ جانتا نہیں ہے کہا کہ دیکھو قلم کی نوک کو بالک رکھو الفاظ کو جوڑ کر رکھو سطروں کے درمیان فاصلہ رکھو فَإِنَّهُ أَجْمَلُ لِلْخَتْ یہ تمہاری لکھائی کو خوبصورت کرے گی دوات میں کپڑا ڈال کر رکھو کہ جب قلم کو ڈمو اور نکالو تو اضافی دوات اضافی روشنائی لگ کرنا آئے کاغذ پر دوات روشنائی پھیلنے نہ پائے آپ کو یہ کہا یہ تو آج کل ہر ایک کو پتا ہے یہ میں چودہ سو سال پہلے ایسے بچے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا باپ سات آٹھ دس سال کی عمر میں مر گیا اس نے لکھنا پڑنا کسی سے نہیں سیکھا اگر سیکھتا تو اپنے بڑے بھائی محمد مصطفیٰ سے سیکھتا خود محمد کو لکھنا نہیں آتا بقول آپ کے تو اس نے لکھائی سیکھی کس سے اور پھر محمد محمد حنفیہ کو جب بھیجا یہاں پر لکھائی کے بارے میں فرما رہے ہیں جب محمد حنفیہ کو بھیجا کہا کہ بیٹا دیکھ حملہ کرنے جا رہا ہے عز علی نازجک اعیر اللہ جم جمتک وعرم ببصرک الاخس القوم اے محمد بیٹا حملہ کریو تو دیکھ سامنے والی سفر نگاہ مت کیجو آخری سفر دشمن کی نگاہ کیجو دہتوں کو بھیج سر کو اپنے خدا کو گرمی رکھا دے اور پھر حملہ کر لیکن جان لے فتح ہوتی اسی کی طرف سے ہے اے علی آخر تو ہے کونسی خدا کی مخلوق خطوط کی سطروں کے بارے میں بھی ہدایت اس طرح سے ہے میرے مالا تو دے رہا ہے دشمن کی صفوں کے بارے میں بھی ہدایت دے رہا ہے اے مولا کائنات اگر تُو کاتب ہے تو فنون سپاہگری کا حصہ ہے اگر تُو فنون سپاہگری کا مالک ہے تو کاتب کیسے بنا اور اے علی اگر تُو کاتب ہے اور سپاہگری کے فنون سے واقف ہے تو خطیب کیسے بنا اور اے علی اگر تُو خطیب بنا خوب توجہ کیجئے گا خطیب بنتا کیسے میں اردو کیسے بول رہا ہوں آپ اردو سمجھ کیسے رہے کسی ادارے میں جا کر نہیں سیکھی گھر میں سیکھی مادری زمان ہے اسی لئے الفاظ خود بخود نکلنا ہے ٹھیک ہے اصحاب بیٹھے ہوئے مولا کانانت بھی تشریف فرمائے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ علی اپنے ماحول کا پیدا کرنا وجود ہے ہی نہیں کہا کہ اکثر دخلا فی کلام العرب سب سے زیادہ جو دخل لگتا ہے کلام عرب میں وہ علف ہے ولا یمکن اور ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مقرر کوئی خطیب بغیر علف کے خطبہ دے اچھا ناممکن ممکن اس کے سامنے بات کر رہے ہو جو ممکن کو ناممکن کر دے اور ناممکن کو ممکن کر دے فقام خطیباً صلوات اللہ و سلامہ علیہ صلوات اللہ و سلامہ علیہ مولا کو کھڑے ہوئے خدبہ دینے کے لئے ایک دفعہ خدبہ دیا بغیر علف کے اگر اگر علی ابن عبی طالب اپنے وجود کی پیداوار ہوتے ہیں یہ جملہ مجھے کہنے دیجئے اگر علی ابن عبی طالب اپنے ماحول کے ذریعے علی بنے ہوتے ہیں تو یہ سارے عرب بیٹھے کہنے ہیں علف کے بغیر خدبہ دیا ہی نہیں جا سکتا ایک جملہ کہہ دیتے ہیں پورا خدبہ دیا اور کیسا خدبہ آرہ ترچہ خدبہ نہیں دیا فساحت کا بھی میار ہے وہ خدبہ بلاغت کا بھی میار ہے اور مشکل ترین گفتگو کائنات میں کس پر ہے وجود خدا پر ہے صفات خدا پر ہے بغیر علف کے دیا فساحت بلاغت کے ساتھ دیا ظاہری خوبصورتی بھی باطنی خوبصورتی بھی اور مضمون ذات الہی اور اس کی صفات سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہ چاند صورت کو چھوڑیے آپ علی ابن عبی طالب کی ذات کا متعلیہ کر لیجئے آپ ملہب نہیں ہو سکتے آپ خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے اب یہ علی ابن عبی طالب علم و حکمت کا سرچشمہ کہنے سے ملی علم و حکمت کہنے سے ملا ذات پروردگار نے آتا کیا رسول خدا کے ذریعے ایک درود بھیجے محمد آل محمد اچھا اب ایک سوال میرے نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے پوچھتے بھی ہیں اس کا جواب دیکھیں میں تقریب کو آگے بڑھوں تو مولانا رسول خدا بڑے تھے یا مولا کائنات واضح ہے رسول خدا کا مقام بلندتر ہے کیونکہ جو بھی علوم رسول خدا سے ہو کر آئے ہیں جو بھی علوم مولا کائنات کے پاس ہیں وہ رسول خدا کے علوم ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ رسول خدا نے کبھی جنگ اس طرح سے کیوں نہیں کی رسول خدا نے دروازہ خیبر کیوں نہیں اکھیڑا رسول خدا نے ایک کمالات دکھاتے تاکہ رسالت پر ہمارا ایمان ہو جاتا یہ علی ابن عبی طالب کو کیوں کمالات دیے گئے رسول خدا نے کبھی ایسے خدمے نہیں دیئے رسول خدا نے کمالات ان کے وجود سے سادر نہیں ہوئے تو بھئی بات دراصل یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے اس بات کا جواب انا مدینہ العلم وعلیون بابوہا بھئی دروازہ تمہارے تم سے سمالے نہیں سمال رہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک انگوش بہ دندرہ ہے کہ ذات علی کی حقیقت کیا ہے جبرائیم میکائن اسرائیم اسرافیر روح القدس عالم بالا کرروبیان ملائکہ سب کے سب حیرت سے مات و مبہوت ہیں کہ ذات علی ہے کیا تو علی ابن عبی طالب کو کمالات دیئے ہی اسی لئے گئے کہ علی ابن عبی طالب کی ذات ہے دروازہ شخصیت رسول خدا یعنی برہان ہے رسول کی رسالت کی ذات علی برہان ہے زیادہ شخصیت Laureen عصر اپسی١ برہان ہے اپسکر جبر �ol سلام مولا کائنات کے کچھ جملات ہیں بلغہ نے علماء نے فسحہ نے خطبہ نے جو عرب کے خطبہ ہیں عجیب جملہ کہا ہے ان کلمات کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ تسع کلمات ہیں نو جملے ایسے ہیں مولا کائنات نے گفتگو فرمائی بغیر کسی سابقہ تیاری کے علی نے گفتگو کی ہے عجیب جملے کہ تین جملے اس میں سے ایسے ہیں کہ جو عدب میں ہیں تین جملے حکمت کے ہیں اور تین جملے سلاس منہ فی المناجات تین اور تین منہ فی المناجات کے تین حکمت کے تین اور عدب کے تین جملے ہو گئے نو کہا ہے علماء نے کہ یہ نو جملے ایسے ہیں کہ فقعنا عیون البلاغہ کہ بلاغت کے دیدے باہر نکل گئے پھڑ گئے دیدے اور حکمت کے جواہروں کو ان جملوں نے یتیم کر دیا کہ اب تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے اور قطعنا یا منعنا روک دیا لوگوں کے کہ کہ لوگ ان جملوں سے ملحق ہو سکے اب کوئی ان جملوں کی طرح کوئی جملے نہیں کہہ سکتا اب میں ایک جملہ کیا کر آگے بڑھ جاؤں جس کے نو جملے بلاغت کے دیدے باہر نکل جائیں بلاغت کے دیدے پھٹے رہیں اور جوائر حکمت یتیم ہو جائیں اور کائنات میں کوئی بھی عالم ان جملوں سے ملحق نہ ہو سکے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس علم کی کیا مقدار ہوگی جس کا یہ دروازہ ہے فرما وہ تین جملے جو علی بن ابی طالب کے مناجات میں ہیں فرما جملے جو مناجات کے ہیں خوب توجہ کیجئے گا مناجات کا مطلب کیا ہے آپ سب جانتے ہیں دعا مانگنا دعا جب انسان مانگتا ہے تو جب دعا مانگتا ہے تو دعا اس کی روح کی بلندی کو بتاتی ہے جتنی بلند آپ کی دعا اتنی بلند آپ کی روح پاپردگار موٹر سائکل مل جائے مانگیے میں بچے بیٹھے نوجوان بری چیز نہیں ہے پاپردگار کالیج میں داخلہ ہو جائے کوئی بری چیز نہیں اچھے بلکل مانگیے جو مشکل ہے دعا مانگیے جو مشکل ہے جس چیز کا دل چاہے دعا مانگیے ایک گاری آپ کو اچھی لگی سبک پہ جا رہی ہے دعا مانگ لی جو کوئی حرج نہیں ہے اور یہ عادت ڈالی ہے کیونکہ قیامت میں جتنی دعایں خدا نے آپ کیا اس دنیا میں قبول نہیں کیوں گی ان کے بدلے میں ان کے عوض جنت میں آپ کو درجات دے گا کوئی گھر اچھا لگا خرید نہیں سکتے دعا مانگیے حرام کے ذریعے حصول کی کوشش مت کیجئے کتنا کتنا رحیم و کریم خدا ہے کہ میرے بندے جو اچھی چیز لگتے ہیں دعا مانگ ہم مسئلہت دیکھیں گے تجھے نہیں دیں گے بیمار ہے دعا مانگتے رہی ہے صحت نہیں ملی قیامت میں درجات بلند ہوں گے تو دعا یعنی مناجات یعنی خدا سے گفتگو ہے کہ نہیں ایک بچہ آتا ہے اپنے باپ کے کان میں کہتا ہے ہمیں فلاں مٹھائی چاہیے ہمیں فلاں کھانے کی چیز چاہیے ایک بچہ کہتا ہے ہمیں لباس چاہیے ایک بچہ کہتا ہے ہمیں کھانا چاہیے ایک بچہ کہتا ہے ہمیں اچھا گھر چاہیے ایک بچہ باپ کے کانوں میں آنکہ کہتا ہے بابا پدر گرامی ہمیں کچھ چاہیے ہمیں خود آپ چاہیے تو سب سے بلند بچہ کون سا ہوا ہمیں آپ چاہیے بیٹا یہ لے لو جان چھوڑو چلے جاؤ نہیں سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے تو اس بچے کی سطح کس مقام پر ہے مناجات دعا کیا فرمائے علی بن نبی طالب نے اچھا مناجات آئی تو میں دعا کا ایک واقعہ بتا دوں رک جائیے یہی پر مناجات کے سلسلے میں ربیعہ خادم رسول خدا کا رسول خدا کا ربیعہ سات برس ہماری خدمت کی خدم تنی سبعہ سنین سات برس ہماری خدمت کی اللہ تسلی شہید کچھ مانگو یہ ہے رسول خدا کی خدمت کا صلح جو لوگ فرش عذاب بچھا رہے اور یہی مقام کہ جو کئی دہائیوں سے فرش عذاب بچھ رہا ہے حسین علی عالم غیب سے کہہ رہے ہیں بھئی دس کئی دہائیوں سے تم نے فرش عذاب بچھایا ہے کچھ مانگو اتنے سالوں سے بچپانے سے مجلسوں میں جا رہے ہو ہماری خدمت کر رہے ہو آنسو بھا رہے ہو کچھ مانگو یہ سب کا سب پورا گھرانا ایک ہی طبیعت ہے ان کی سات برس خدمت کی کچھ مانگو سبیل پر پانی پلانے والا عذاداروں کے جوتے اٹھانے والا فرش عذاب بچھانے والا شامیانے جو لگا رہا ہے وہ معمولی قرم نہیں ہے سمجھے کس کے لئے شامیانے لگا رہا ہے کہا کہ سات برس خدمت مانگو کیوں نہیں مانگ رہے کچھ رسول خدا بھی میرے الفاظ ہیں پریشان ہیں سات برس خدمت کچھ نہیں مانگا اچھا رسول خدا کو بھی اعتماد ہے اپنے صحابی پر کیا سکتا ہے یا رسول اللہ آپ کے پاس کبھی صبح کا ناشتہ ہوتا ہے دو پہر کا کھانا نہیں ہوتا دو جببے ہیں ایک جببہ ہے آپ کے پاس آپ سے کیا مانگو کہتا ہے امہنی حتیٰ افکر وقت دیجئے تاکہ سوچ سکوں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ سوچ کیا دوسرین آیا کہا کہ یا رسول اللہ سوچ لیا کہا بتاؤ کیا حاجت ہے کیا چاہیے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں انتس علاللہ آپ اللہ سے ہی مانگیں خدا مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھے رسول خدا روایت کے الفاظ اللہ میں مجلسی لکھتے ہیں فَأَتْرَقَ رسول خدا نے سر جھکایا سوچنے لگے سر اٹھا کر کہا مَنْ عَلَّمَكَ حَاذَا تجھے سکھایا کس نے یہ بتا خوب توجہ کیجئے گا میں نوجوان بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں بزرگوں سے میں اپنے کہہ نہیں سکتا جسارت ہے ان کو یہ بات بخوبی پتا ہے جانتے ہیں نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں اور اگر یہاں میری بچیاں سن رہی ہیں میری ہم اور بہنیں سن رہی ہیں فرش عذا پر آئیے سب سے قیمتی چیز حسین سے مانگئے سب سے قیمتی چیز وہ روح ہے جو حسین سے متصل رہے دعا مانگئے حسین ابن علی وہ روح آپ کو عطا کرے کہ جس روح میں حسین ابن علی کی خوشبو ہو حسین ابن علی کی حکمت ہو کہ روح خود بخود آپ کو سید الشہدہ کے ساتھ رکھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو یہ سکھایا کس نے اگر یہ رسول اللہ گھر گیا سوچا اگر بہت سارے بیٹے مانگو تو مر جائیں گے ایک دن اگر مال مانگو تو کانہ اللہ نفع دن مال بھی ختم ہو جائے گا میں بھی چلا جاؤں گا تو میں نے سوچا ایسی چیز مانگو جو ہمیشہ رہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے علم سے کونسی چیز ہمیشہ رہے گی جب تک قرآن سے انصیت نہیں ہوگی اور ہم فیہ خالدون کی آیت ذہن میں نہیں ہوگی کہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ تو کونسی چیز مانگو جو ہمیشہ ہو اور وہ ہمیشہ گی ایسی ہو کہ بلند ترین ہمیشہ گی ہو کہا جنت ماندو لیکن جنت ایسی نہیں ماندو کہ رسول سے تمہارا حجرہ بہت دور ہو آئیں مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھے جنت نہیں چاہیے جنت چاہیے جو آپ کے ساتھ ہو تو کیا سمجھ میں آئی بات کہ مناجات دعا آپ کی سطح کو بتاتی ہے مناجات آپ کے لیول کو بتاتی ہے مولا کائنات تین جملے مناجات کے مولا کائنات کے کیا فرمایا پروردگار اب علی بن عبی طالب کیا چیز مانگ رہے ہیں اولاد مانگ رہے ہیں مال مانگیئے اب یہ ایک بڑا طوین موضوع ہے بلکل کوئی حرج نہیں ہے مال مانگنے میں اتنا مال ملے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں حکم ہے شریعت میں کہ دعا مانگو کہ تمہارا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے پسند کیا گیا ہے اس کو مولا عباس کی زیارت کے بعد جو دعا ہے اس میں یہ جملہ ہے کہ پروردگار نہ مجھے اتنا رزق دے کہ تغیان پر اترا اور فراؤن بن جاؤ اور نہ اتنا کم دے کہ میں بندوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤ تو یہ بھی اپنے ذہن میں بات رکھیے مولا کائنات کی سطح دیکھیے آپ اب یہ بھی گستاخی ہے استغفار کرنی چاہیے مجھے اس جملے پر کہ مولا کائنات کی سطح دیکھیے عالم غیب سے جواب آئے گا کہ اپنی عقاد دیکھو پھر ہماری سطح دیکھو تم ہماری سطح دیکھو گے یعنی مطلب یہ تھا کہ جو ہم اپنے لاقص ذہن کے ساتھ چناب امیر کی شخصیت کا دیدار کر سکتے ہیں مناجات کیا فرما رہے ہیں مولا کائنات مناجات میں پروردگار شروع کہاں سے کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب دیکھئے پروردگار کفا بی عزم علی کی عزت کے لیے یہی کافی ان اکون لکا عبدن کہ میں تیرا بندہ ہوں و کفا بی فقرا پروردگار مجھے فخر کے لیے مباہات کے لیے اگر مجھے اکڑنا ہے اگر مجھے اترانا ہے تو میرے لئے ایک چیز کافی کہ تو میرا رب ہے ان جملوں کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے مزید یعنی فخر کے لیے کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کی ذات میں خوبصورتی کا اضافہ کریں بندگی بائی سے زلط ہے عبد ہونا غلام ہونا بائی سے زلط ہے مولا فرمانے لیکن اگر کوئی تیرا عبد ہو جائے تو یہ بائی سے عزت ہے تو میرا رب ہے پروردگار میرے لئے یہ عزت کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں اور پھر فرمایا پروردگار انتا کما توہب تو اسی طرح سے ہے جیسا میں محبت کرتا ہوں اور جیسا میں چاہتا ہوں فجعل نکما توہب جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے خوب رک جائیے بھی آگے مت بڑھئے یہاں سے یہ کب فرما رہا ہے حضیب نے بیتا جائے جب 35-40 برس کے ہو گئے جب 50-50 برس کے ہو گئے اس وقت کا جملہ ہے مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے تو یہ علی کس مقام پر ہے جو فرما رہے ہیں عرص کر رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے تو یہ علی کیا ویسے نہیں ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے چلیے ذرا 50 برس پہلے غارِ حرام میں رسول اللہ خدا کہہ چکے کہ اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے تو اب مرحل ہے ولایت پر تو علی پہنچ چکے ہیں تو پھر اب علی کی ذات میں کونسی خامی ہے جو مولا فرما رہے ہیں مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے یہ علی ابن ابی طالب کے نقص پر دلالت نہیں ہے کمال پر دلالت ہے یہ جملہ کیسے؟ سننی جب پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں یعنی پروردگار تیری ذات لا متناہی تیرے کمالات لا متناہی علی نے تیرے وجود کا جہاں تک سفر کر لیا ہے کہاں تک کا سفر کیا ہے لو کشف الغتہ مزدت و یقینہ اگر پردے گر بھی جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا لیکن پروردگار میرا یقین الگ ہے تیری ذات کی خوبصورتی جدہ ہے پروردگار تیری ذات کی خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوگی پروردگار مجھے اپنی ذات کی خوبصورتیوں سے ہمیشہ متعارف کراتا رہی ہو کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی لہٰذا مجھے ہر مرحلے پر اس طرح سے رکھ کہ جس طرح سے تُو چاہتا وَسَلَاسُن مِنْهَا وَسَلَاسُن مِنْهَا فِي الْحِکْمَتِ اور تین حکمت کے جملے ہیں کیا جملے ہیں فرمایا وَالْمَرْو مَغْبُون تَهْتَ لِسَانِ حَلَقَ مَنْ لَيْسَيْ عَرِفْ قَدْرَ وَقِيمَتُ كُلْ لُمْرِ اِمَّا يُحْسِنُ تین جملے مولا کے فرمایا برماد ہو گیا تباہ ہو گیا وہ شخص جو اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا سماج کے لحاظ سے بڑا عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا حلاق ہو گیا وہ شخص جو اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا دوسرا جملہ الْمَرْءُ مَغْبُون تَهْتَ لِسَانِ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے آپ کو دیکھنا ہے کون کیسا ہے کھڑا ہوا ہو جائیے جوتا اپنے پالش کر کے آیا ہے کیچڑ میں آپ کا لطپ جوتا اس کے پیر پر جوتے پر پہر رکھ دیجئے جو جملہ اس وقت نکلے گا اس کی شخصیت کا بیانگر ہوگا جوتے پہ گرد لگا دے کوئی میرے تو میرے موزے مغلدہ ذات نکلے اور ایک روح وہ ہے کہ جب اسرِ آشور کہے وہ کہ حسین اب تو آپ اکیلے ہیں اب میں کیوں قربان کروں اپنے آپ کو کیوں مروں جا کر شہید کیوں ہو جاؤں تو مولا اب میرے شہید ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو مجھے اجازت دیجئے تو یہ ذات یہ کہے اتنی دور چلا جا کہ صدائے استغاثہ تیرے کانوں میں نہ ہے اگر آگئی اور تُو نے لبیک نہ کہی تو تُو جہنمی ہے یعنی خوب توجہ کیجئے گا فاطمہ کے بچوں کی عظمت کو سمجھئے یعنی مجھے تیرا جہنمی ہونا گوارہ نہیں ہے اپنا بے یار و مددگار ہو جانا گوارہ ہے مظلمیت سے شہید ہونا گوارہ ہے لیکن تُو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے لیکن میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ تُو جہنمی ہو جائے یہ ہے مرحلہ حلم کا المر کتنا فاصلہ ہے کتنا فاصلہ ہے فاطمہ کی بچوں میں اور عام انسانوں میں المر مخبون تحت حسانے انسان اپنی زمان کے نیچے چھوپایا حلاق عمل لیسے یارف قدرہ حلاق ہو گیا کہ جو اپنی قدر نہیں جانتا تیسر جملہ کیا فرمایا وَقِيمَتُ كُلِّمْ رَئِنْ مَا يُحْسِنُوْ ہر شخص کی قیمت وہ ہے کہ جس کام کو بہت اچھے طریقے سے وہ انجغم دے وَسَلَاسٌ مِنْهَا فِي الْعَدَبْ تین چیزیں ہیں جو عدب ہیں یعنی کیا مطلب زندگی کیسے گزارنی ہے فرمایا تم جس سے چاہتے ہو بے نیاز ہو جاؤ جس سے چاہتے ہو کہ مجھے اس کی ضرورت نہ ہو اس کی طرح اس ہی جہز سے بن جاؤ اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے میں بچوں کے لئے مثال دے رہا ہوں چاہتے ہو کہ گھر میں اگر تم محتاج نہ ہو بجلی کی کسی آلات کی مرمت کے لئے تعمیر کرنے والے کے مرمت کرنے والے میکینک کے تو اس جیسا کام سیکھ لو اس سے بے نیاز ہو جاؤ گی اگر چاہتے ہو کسی کے امیر بن جاؤ کسی کے آقا بن جاؤ اس پر احسان کرو اور چاہتے ہو کسی کے قیدی اور غلام بن جاؤ اس کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرو یہ علیب میں بھی طالب ہے اور میں اب چلو لے کر آپ کو اسی سلسلے کے جملے پہ اور آیت سے رب دے کر مسائب کی طرف آؤں تقریر کا وقت میرا ختم ہوا چاہتا ہے کہ دیکھئے مولا نے کیا فرمایا قیمت کل نمرئن ما یحسنو ہر شخص کی قیمت وہ ہے کہ جس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے خود علی ابن ابی طالب کے جملوں کے ذریعے علی ابن ابی طالب کی قیمت کا تعیون کیجئے ذرا تعیون کیجئے کہ اس کائنات میں وجود علی ابن ابی طالب کی قیمت ہے کیا جملہ گستاخانہ ہے لیکن اگر خود مولا کے کلام کے ذریعے مولا کی قیمت کا تعیون کیا جائے تو پھر عدب کے مطابق ہے گستاخی نہیں ہے علی ابن ابی طالب کی قیمت کیا ہے کیونکہ مولا خود فرما رہے ہیں قیمتو کل نمرئن ما یحسنو ہر شخص کی قیمت اتنی ہی ہوتی ہے کہ جس کام کو وہ بہترین طریقے سے انجام دے پہلے آپ کی قیمت کا میں تعیون کروں گا پھر علی ابن ابی طالب کی قیمت کا میں تعیون کروں گا اور میری کیا اوقات کے تعیون کروں دونوں قیمتوں کے تعیون میں مولا کے جملوں سے ہی مدد لوں گا ترجمہ آپ کے سامنے آج چکا اس آیت کا ہم اپنی نشانیاں انہیں اور ان کی ذات میں دکھائیں گے آفاق میں دکھائیں گے زمین و آسمان میں دکھائیں گے اس کائنات میں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لئے ثابت ہو جائے کہ ذات باری تعالی حق ہے حبیب کیا تمہارا پروردگاہ ہے ہر چیز پر گواہ نہیں ہے اور پھر اس حدیث کو سنیے ہر شخص کی قیمت وہی ہوتی ہے ہر شخصی قدر و قیمت اتنی ہی ہوتی ہے کہ جس کام کو وہ بہترین طریقے سے انجام دے علی بن ابی طالب کی قیمت کتنی ہے چلیے خود پوچھیں علی بن ابی طالب سے کہ مولا آپ کی قیمت کتنی ہے نحج البلاغم علی بن ابی طالب جواب دیں گے کیا جواب دیں گے فرمایا پروردگار پروردگار علی بن ابی طالب نے تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کی ہے تیری جہنم کے خوف سے نہیں کی ہے ہر شخص کی قیمت بارگاہ عیزدی میں تقوی ہے ان اکرمکم عند اللہ ہے اتقاکم تم میں سب سے زیادہ قیمتی ترین کریم ترین اکرم ترین باعزد ترین شرافت ترین بافضیلت ترین خدا کی بارگاہ میں وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے اب جب متقی لوگوں کی دور لگے گی بارگاہ عیزدی میں بنزلت کی تو دیکھئے آپ کے مولا کس مقام پر ہیں تمام کے تمام متقیوں نے خدا کی عبادت کی یا جہنم کے خوف سے یا جنت کے لالچ میں لیکن علی ابن عبی طالب نے کس طرح سے اپنی عبادت کی قیمت لگائی پروردگار نے علی نے تیری جہنم گھر دیکھ کر تیری عبادت کی نے جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی میری عبادت تیرے لیے ہے بل مجتک و ححلن العبادت فعبتک علی نے تجھے لائف سے عبادت جان کر تیری عبادت کی ہے یعنی جو مجود خدا کی قیمت ہے طالب کی عبادت کی قیمت ہے یعنی ذات علی ابن عبی طالب کی قیمت توہید غمومی ہے اس سے ہٹ کر کوئی چیز علی کی قیمت نہیں بن سکتی اب یہاں پر مجھے اس وقت میں پہلے عشر میں ایک جگہ پڑ چکا ہوں اس شیر کو اس ربائی کو ربائی نہیں ہے مولانا روم فرماتے ہیں علی ابن عبی طالب سے مخاطب ہو کر کہ علی ابن عبی طالب کی اگر عبادت دنیا نہیں خوب توجہ کیے گا عبادت کہاں کرتا ہے انسان دنیا میں قبر میں جب چلا گیا جب موت آگئی شرعی ذمہ داریوں سے نجات مل گئی اب علی ابن عبی طالب کو نماز نہیں پڑھنی اب علی ابن عبی طالب کو مناجات نہیں کرنی سجدوں میں نہیں جانا جس طرح سے دنیا میں واجب تھا عبادتیں تھی اس طرح سے علی ابن عبی طالب عبادت اب اس وقت واجب نہیں ہے اب میں نہیں کہہ رہا کہ علی اس وقت کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کس مرحلے پر ہیں میں کہوں دنیا کی چیزیں جو تھی اب وہ مولا کی ذمہ داریاں نہیں ہیں چھوٹ گئے نا ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئے دنیا سے نکل کر عبادت میں عبادت کی علی ابن عبی طالب نے اس دنیا میں کس طرح سے کی پاکر دکھا تجھے لائق عبادت جانے تو تیری عبادت کی تو اس عبادت کا صدا وہاں پر ملا کیا اور یہ عبادت ہوئی کیسے ہر عبادت بنیاد ہوتی ہے علم کے مطابق اور حکمت کے مطابق تو علم امیر المومنین حکمت امیر المومنین اس مقام پر تھا اور تھی حکمت جس نے علی ابن عبی طالب سے ایسی عبادت کروائی ابھی علی ابن عبی طالب جو دروازہ ہیں رسول خدا کا رسول خدا خود کیا ہے رحمتا للعالمین بشیر و نظیر حق شاہد و مشہود مبشر یہ رسول خدا ہیں فرماتے ہیں مولان اروم ایک درود بھیجے محمد عالم محمد فرماتے ہیں باز باز شای باب برجویا یہ باب اے خدا کے دروازے اے رسول کی ذات کے دروازے اسی طرح کھلا رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں جو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں دروازہ بند ہو تو آپ کو دیکھ جائے گا یہ دیوار ہے اب یہ لکڑیا لوہے کا دروازہ دو پٹیں دو کیوار ہیں اس کے دیکھ جائے گا آپ کو چاہے بند ہو چاہے کھلا ہو تو مولان اروم کیوں فرمارے ہیں کہ باز باز شای باب برجویا باب اے دروازے کھلا رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ تُو کھلے گا نہیں تو لوگوں کو نظر نہیں آئے گا یہ شیر تو غلط ہے کیونکہ دروازہ چاہے بند ہو چاہے کھلا ہو دیکھ جاتا ہے بھئی یہ دیوار نہیں ہے دروازہ ہے آپ کو دیکھ رہا ہے قناعت میں سے دروازہ نومہ ایک چیز ہے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بند ہو جائے تو نہیں دیکھے گا لیکن کمروں کے گھروں کے دروازے دیوار کے ساتھ سمجھ میں آ جاتے ہیں تو مولان اروم کہہ رہے ہیں اے دروازے کھلا رہے ہیں اسی طرح سے ان لوگوں پر کہ جو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں تو دروازہ کھلے گا کس طرح سے یہ دروازہ کھلے گا جب ممبر پر آ کر کہیں گے سلونی سلونی قبلہ تف کے دونے اگر علی اپنے علم کا اظہار نہ کرے دنیا سمجھ نہیں پائے گی کہ علی ابن ابی طالب کے پاس کتنا علم ہے یہ جو علی ابن ابی طالب نے جملہ کہنا تھا وَإِنِّي لَا عَلَمَ بِتُرُقِ سَمَا مِنْ تُرُقِ الْعَرْضِ نائزم تھا ہم سیکھا ہی نہیں تم سے تم بتاتے تو صحیح مولانا عروم فرما رہے ہیں باز باز شای باپ بر جویا ہے باپ اے دروازہ خدا کے علوم کے کھلا رہا ہے ان لوگوں کے سامنے جو تجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں اپنے کو خدا کے لئے بند مک کیجو باز باز شای باپ بر جویا ہے باپ تا رسد باتو خشون اندر لو باپ تاکہ اے علی یہ جو میووں کا چھلکہ ہے نا یہ تیرے علم کے صدقے میں مغز بن جا ہے بادام اکھروٹ ایک چھلکہ ہوتا ہے ایک مغز ہوتا ہے کشور کہتے ہیں چھلکے کو لباب کہتے ہیں مغز کو اے علی جو چھلکے نوما عقل لگتے ہیں نا ستحی عقلیں ان کی عقلوں کو تُو کامل کرے گا تا رسد باتو کشور اندر لباب ایک سلوات پڑی محمد باز باشا اباب رحمت تا عبد قیامت تک کے لئے خدا کی رحمت کے دروازے کھلا رہے کیونکہ کیونکہ تیری منزلت یہ ہے جو آپ آخری شعر میں بتا رہے ہیں بار گاہے ما لہو کفون اہر اے علی تیرا مقام کیا ہے اگر تُو نے عبادت ایسی کی ہے جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکا تو تیری منزلت وہ مقام ہے کہ جہاں پر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفون اہر ہے تیری ذات وہ ہے کہ جو لم یکن لہو کفون اہر تک پہشنا چاہے وہ ذات کہ جس کے ہمپلہ کوئی ذات نہیں ہے تو اس تک کر رہ دمو ہے تو اس کی ذات تک لے کر جائے گا کہ جس کی ذات کے برابر کوئی ذات نہیں ہے کیونکہ تیری ذات کے برابر کوئی ذات نہیں ہے موسیقی 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 یا علی ابن ابی طالب اس کی اولاد نے خون دیا ہے تو اسلام بچا ہے نجس خون بہے گا تو اسلام بچے گا اگر شجرہ تیبہ کو آبیاری چاہیے تو تیب و تاہر خون جائے گا وہاں پر محمولی چیز نہیں ہے دمشق بازار میں اسیری کا زمانہ ہے امام سجاد کو اجازت ملی گویا بازار میں جا رہے تھے منحال ابن عمر نے دیکھا صحابی منحال نے کہا کہ سلام کیا اور احوال پرسی کی فرمایا کہا کیفہ امسیتے یا ابن رسول اللہ ہے رسول خدا کے فرزن آپ کس حال میں امام سجاد کا جواب سنیے فرمایا امسینا امسینا ہماری مثال وہ ہے ہماری مثال قوم موسیٰ کیسی ہے جو فراؤن کی بلا میں گرفتار ہو چکے ہیں ہمارے بچوں کو جوانوں کو قتل کر دیا گیا اور ہم کو قیدی بنا کر لائیا گیا پھر امام نے کجیب جملہ کہا دیکھئے بڑا سیدھا سادھا جملہ ہے لیکن آپ دکھ کی مسائب کی گہرائی کو سمجھئے فرمایا امست الارب علالعجم بیان محمدن منہم عربوں کا فخر یہ ہے عجم پر یہ کہتے ہیں کہ محمد ہم سے ہے محمد عربی وامست قرائش علاغیرہ بیان محمدن منہا اور قرائش فخر کرتے ہیں پورے عرب پر کہ محمد ہم سے ہے وامسینا اور ہماری حالت یہ ہے کہ مقتودون مشردون مخصوبون اب جگہ تو یہ تھی نا کہ اولاد فاطمہ فخر کرے کہ ہماری رگوں میں خون ہے مولا فرمانا ہے عرب کو فخر حاصل ہے کہ محمد ان میں سے ہے قرائش کو فخر حاصل ہے کہ محمد ان میں سے ہے اور ہمارے ساتھ کیا ظلم روا رکھا گیا قتل کیا گیا بے گھر کیا گیا ہمارے حق کو غصب کیا گیا پھر مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لَوْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عجیب چونگا ہے فِي الْقَتْلِ بِنَا كَمَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي الْمُوَالَاتِ بِنَا لَمَا ازْدَادُوا عَلَى مَا فَعَلُوا بِنَا فرمایا رسول خدا اگر امت کو ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیتے تو شاید امت ہم پر اتنا ظلم نہ کرتی کہ جتنا مودد کا حکم دینے کے بعد ہم پر ظلم کیا گیا یہ ہوا کیا دنیا کو کیا پتا کہ ہوا کیا گلے کٹیں فاطمہ کے بچوں کے چادرے لڑیے رسول زادیوں کی پیروں میں کٹے گھپے ہیں حسین ابن عبی کی یتین بچیوں کے کرتے جلے ہیں حسین کی بچیوں کے رخصار تماشوں سے سرخ ہوئے تین سار کی بچیوں کے کانوں سے خون بہائے حسین کی بچیوں کے دنیا کا کیا تعلق اسلام سے اسلام پر اگر احسان ہے تو حسین کے گھرانے کا خدا کے دین پر اگر احسان ہے تو حسین کے گھرانے کا ہم اس گھرانے کے احسان کا بدلہ آدھا کرنے مجلس نہ آتی کیا ہوا اب یہاں سے گفتگو میرا نل جا اس معصوم بچی کے مسائب کو پیش کروں کہ دیکھئے کربلا میں بڑے کٹھن مسائب پڑے اب الفضل ابباس شہید ہوئے جناب سکینہ کی شخصیت پر میں دو چار جملے کہہ دوں پر مسائب پڑتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ شہزادی ہے کس مقام پر چچا ابباس کو مشکیزہ یہ لاکر دے رہی ہے یعنی کتنی محبت ہے ان کٹھن حالات میں کہ جب شہدہ کی لاشیں رکھی ہوئی ہے اس بچی کو بہت انسیت ہے محبت ہے یہ مشکیزہ دیجئے بابا سے گفتگو ہو رہی ہے آپ سنتے ہیں نا سینے پر سوتی تھی جناب سکینہ کے ساتھ سیدو شہدہ کو بڑی انسیت تھی جب اب الفضل ابباس شہید ہوئے سب سے پہلے یہی بچی آگے بڑھیں بابا چچا کہاں ہے خون آلود علم دیکھ کر گفتگو کی جب سیدو شہدہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں اسی بچی نے کہا بابا کیا موت کے لیے آپ بھی تیار ہو گئے زلجنہ کے سبوں سے یہی بچی لپٹی اس کا مطلب ہے کہ بچی باپ سے بہت معنوس ہے اس بچی اور باپ کے درمیان وہ خجب کا پردہ نہیں ہے جو دیگر بچیوں کے ساتھ ہیں لیکن جب سے حسین ابن علی کی شہادت ہوئی ہمیں مقتل میں کوئی گفتگو بی بی سکینہ کی نہیں ملتی یعنی یہ بی بی اتنی متحیر تھی اتنی غمزدہ تھی کہ ایک دفعہ کبھی بابا کے سر کو نوکے نیازہ پر دیکھ رہی ہے کبھی چچا کے سر کو پھپیوں سے بات کرے تو کیا کرے ایک دفعہ وہ مقام آیا کہ جب پوچھا گیا کہ اے بی بی تم پنجوں کے بل بار بار کیوں کھڑی ہو رہے گا کہا کہ اصل میں میری پھپیوں کا اور بہنوں کا قد مجھ سے ملند ہے ہم سب کے گلے ایک ہی رسیہ بندے ہیں میرے گلے کے گر جو رسی بندی ہے وہ بہت تنگ ہے میں بار بار پنجوں کے بل اٹھتی ہوں میں کہوں گا اے سیدی شہدات یہ وہی سکینہ ہے لو کہ جب آپ زلجمہ پہ بیٹھ کر مقتل کو جا رہے تھے بچی سموں سے لپٹی تپتی ریت پر بیٹھے سکینہ کا دل کہتا ہے کہ پیشانی کا موسانیہ ہوگا گالوں کا موسانیہ تپتی زمین پر بیٹھے سکینہ کو تسلیم دے کر خیمے میں بیجا میں کہوں گا اے مولا کاش دارون امارہ میں ہوتے کہ کتنا شاہ گزرا ہوگا کہ بار بار بچی پنجوں کے پر گھڑی ہو رہی ہے ایک دفعہ بی بی سکینہ نے اپنی پھپی کو دیکھنے شروع کیا کبھی یزید کے قدموں کو دیکھتی ہے کبھی پھپی کی قرم دیکھتی ہے سبب سمجھ میں آیا اور ایک تشت میں ایک ایسے سر کو رکھے ہوئے دیکھا سوال کرنا چاہتی ہے پھپی لگتا یہ میرے بابا کا سر لگتا یہ میرے بابا کا سر ہے پھپی نے کیا جواب دیا مجھے نہیں پتا چلا لیکن ایک دفعہ ایک یتیمہ پر وہ وقت آیا کہ گریہ کرتے کرتے یہ یتیمہ قید خانے میں دنیا سے چلی گئی میں کہوں گا سید سجاد مجھے اس کا علم نہیں کہ سید سجاد نے کس طرح سے تدفین کی کس طرح سے غسل دیا لیکن مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ دو معصوموں کو دو معصوموں نے دفن کیا وہ مدینہ تھا علی نے سیدہ کو دفن کیا یہ شام ہے سجاد نے اپنی بہن کو دفن کیا لیکن میں ہاتھوں کو جھوڑ کر مولا کا اداس سے کہوں گا کہ مولا کا اداس آپ کی گردن میں تاک جرمیاں نہیں تھا آپ نے جس معصومہ کو دفن کیا وطین برس کی مظلوہ نہیں تھی کاموں سے خود نہیں بہتا شمر کے تماشے پشتازیانوں سے نیلگون تھی شام کا سفر نتا صلو اللہ علیہ کیا مظلو یا حبا عبداللہ اللہ حمد کل وليکا حجت ابن الحسن صلواتوکا علیہ وعلا بائے في هذه الساعة وفي كل ساعة وليوم حافظا وقايدا وناصرا ودلید وعید حتى تسکنه اردک طوعا و تمتعه فيها طویل اللہ حمد بحق محمد وعلم حمد علیہ صل على محمد وعلم حمد وعجل فرجهم وآهلک عدوهم من الجن والز من الملین والاخر اکھنا محمدنا ورزوطا العام فيه ووصیح ذاتنا وطبیل اعبارنا صحیحة والسلام ورزوطا عدوهم من الجسم والا روح رمنا تقبل بندہ انکنت سمیع العلیمتو بعلید انکنت تواب الرحیم بجا محمد وخل بیت اللہ تعبید پالنے والے اس فرشی اعظا کو اس خانوادے سے قیامت تک کے لیے ان کے خانوادے میں اس فرشی اعظا کو قائم و دائم و برخلات جمع و نیم و برمنات اس مجلس میں موجود ہیں اگر ان کی جانبال لزت و عبروگی وضاعت فرمد اگر کوئی تنگس نادار فرشدار پریشان حال بے اولاد بے روزگار پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرمد پروردگار اس خانوادے سے جو لوگ مرہوم ہو چکے ہیں اور جنہوں نے اس آزداری کی بنیاد ڈالی تھی ان سب کو سیدو شہدہ کی بارگاہ سے شفاعت کاملہ شفاعت مطلقہ نصیب فرمد پروردگار اس خانوادے کے رزق میں مال میں عمر میں نسل میں روزی میں عبادتوں میں تمام کامل برکت ادا فرمد پروردگار نور سیدو شہدہ اس گھر کو ہمیشہ نصیب میں ملتا رہے حضرت حجت کے دل سے ہر دوب دوب فرمد ہر خوشی ادا فرمد پروردگار اس مجلس کو ہم سب سے جس نے بھی اس مجلس کے فرش میں حصہ لیا ہے سوس خان مرسیہ خان نوحو خان جنہوں نے مائیک لگایا کسی بھی لحاظ سے حصہ لیا ہے پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ سے عجر جسیدی نایت فرمد اس مجلس کو اس قابل مدد کہ حضرت حجت کے لیے تازیت تازیت اور پرسے کا باعث قرار پاسکے پروردگار امام زمانہ کے ظہر میں تعجیز فرمد ہم کون کے انسار و عوان شامل فرمد دعاوں کی قبولیت کے لیے پروردگار اس مجلس کو ہمارے ہماری امباد مزرگان 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 مزرگان